جی شکریہ جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خصاص مسئلے کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کو لبکشائی کا موقع دیا جناب سپیکر صاحب مسئلہ ہے لا قانونیت اور قانون کا اس میں کوئی شک نہیں ہم اہین کے بلا دستی پر یقین رکھتے ہیں قانون کے بلا دستی پر یقین رکھتے ہیں قانون ہاتھ میں لینا اس میں کوئی شک نہیں اسلام بیس کا اجازت نہیں دیتا اس میں شک نہیں کی لیکن اس سے پہلے دوسرے لوگوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہے جناب سپیکر صاحب جو ہمارے قانون کا پاسبان ہے آج آپ بھی ان کو خوب سمجھتے ہیں ہمارے وزیر داخلہ صاحب اس کے ریمارکس آپ کو یاد نہیں کیا انہوں نے یہ بات یہاں کنٹیلر پر نہیں کی تھی جلاو گراو یہ وہ الفاظ ہے جو انہوں نے اس زمانے میں ادا کیتے آج انہوں نے اس پر عمل کرایا کہ اس کو اقتدار ملا اقتدار کے نشے میں اتنا بندہ بندہ مست ہو جاتا ہے پھر اس کو عاشقان مصطفیٰ کا خون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاق کی خون کو اپنے ذمہ لیتے ہیں جناب سپیکر آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ انتہائی امت مسلمہ کیلئے ایک جذباتی مسئلہ ہے اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے ہاں موجود ہیں میں سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ہر ایک پر موقع آیا ہے جب بھی ان کو موقع آیا ہے جذبات ان کے برانگیختہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے قانون ہاتھ ملیا ہے ان پر کسی نے گولی نہیں چلائے اور ان کو دشتگر نہیں ڈیکلیئر کیے ان کو بین نہیں کیے تھے جناب سپیکر صاحب معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پولیس کے آفیسروں کو سپائیوں کو جو سزا دی تھی دی چوک پہ اور ان پر لانٹیاں برسائی تھی اور جو جن لوگوں نے یہاں پی ٹی پر حملہ کیا تھا اور یہاں پارلیمنٹ پر جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ کھون تھے کیا ان پر کسی نے پھر گولی چلائی تھی اور ان کو دشتگردش دیکلیئر کیے تھے اس طرح ہوتا ہوتا ہے اور پھر آپ بھی اور ہم سب اس میں شک نئی شریک ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایمان کا تقاضہ ہے رسول اللہ صاحب ہم خود فرماتے ہیں من سب بن نبیین فقتلو ہو یہ قرآن کا فرمان ہے اور ہمارے آئین اور قانون کا حصہ ہے دو سو پنجنوے سی اور بی یہ تمام دفعات آپ خود پڑھیں جو رسول اللہ کی توہین کرے وہ مستحی کے سزا موت کا جناب سپیکر ہمارا قانون اور آئین یہ ہے بائی شوٹ مقدمات وہ درج ہے ریجرشٹ ہے جن لوگوں نے رسول اللہ کی توہین کی ہے اس مملکت خدادات پاکستان میں پندرہ سو افیار درج ہے اور اب بھی وہ لوگ دندناتے پر رہے ہیں حکومت وقت کا کیا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری دے باتیں نہیں تو پھر عشاق مصطفیٰ کیا ان کے جذبات وہ نہیں بڑھ کے گی وہ تو میدان عمل میں نہیں نکلے گی آپ بھی مجبور ہو جائیں گے آپ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہو آپ لوگوں نے ہمیں پیر صاحب سامنے کیا ہم تو ان کا ذاتی طور پر احترام کرتے ہیں ایک شریف گرانے سے ان کا تعلق ہے وہ عدمی جس نے قتل کیا ہے قاتل ہے اور وزیر داخلہ ہے ان کو سامنا کرنا چاہیے اس ایوان کا اس ایوان کے سامنے وہ آجائے وہ بگوڑا نہ بنے اور یہاں مستقل پگوڑا بن جائے پھر ایوان کو نہ آجائے اور اس لیے بات کے پھر ایوان کو نہ آجائے جناب اس پیکر جو ایوان کا سامنا نہیں کر سکتے اور جو ایوان کا سامنا نہیں کر سکتے آج وہ پگوڑا بن کے پگوڑا اور پاک کہے پاک کہے آپ نے خود دیکھا پاک اس کا ذمہ داری تھا یا اس کا ذمہ داری تھا یہ اس کی ذمہ داری میں آتا تھا وہ یہاں آپ کا سامنہ بھی نہیں کر سکتے ہمارا سامنہ بھی نہیں کر سکتے آج ہم طریقے لبے کے کارکنوں پر جو ظلم ہوا ہے جو جبر ہوا ہے جو تشدد ہوا ہے ہم ان مظلموں کے ساتھ ہیں اور پورے پاکستان قوام عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ ہیں ہم جان دیا سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کے عشق پر سعودہ بازی نہیں کرتے جناب سپیکر حکومت واضح کر دیں اس بات کو کہ وہ فرانس کے ساتھ ہے یہ عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ ہے علیوہ خانسہ پلیز